اسلام علیکم پریز بونڈ شاہد بھئی میں آپ بھئیوں کو الکم کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ بھئیوں کو بونڈ دو سو کے لیے سنگل فسٹ فورکاسٹ کا فارمولا دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک اور بہترین فارمولا ہے جس میں صرف اور صرف دو آکڑے ہوتے ہیں اور اس میں مطلب تین اس کے ذاتے سینٹر ہوتے ہیں تو صرف چھے ٹنڈولے بنتے ہیں جہاں سے ٹنڈولا ابھی تک نہیں ٹوٹا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ دو ڈرہ ہو گئے ہیں فسٹ میں اس روٹین میں آکڑا بھی پاس ہوا ہے تو بہت ہی بہترین یہ فارمولا ہے امید ہے کہ آپ بھئیوں کو یہ فارمولا ضرور اچھا لگے گا بونڈ دو سو کا ڈرہ ہونے جارہے شہر پشاور میں اسی کے لیے بہت خاص یہ فارمولا ہے اور سولہ سپٹمبر کو اس کا ڈرہ ہونے جارہے تو آپ نے ویڈیو کو لازمی سے لائک بھی کر لینا ہے پھر آگے چل کے میں آپ کو سنگل فورکاسٹ والا فارمولا بھی دکھاؤں گا تو اپنا یہ جو فارمولا ہے یہ تین ڈرہ پاس ہے یعنی تینتالیس اٹھانوے کے بعد چل رہا ہے ہم نے اس کو ضرب کر لینا ہے اس کا کوڈ ہے یہاں پہ چھاسٹھ چھتیس یہ اس کا کوڈ ہے برابر ہم نے اس کو پانچ کرنے ہیں بلکل گوڑ سے دیکھئے گا ایک دو تین چار اور یہ پانچ پانچ برابر کرنے پہ پہلا دس کا اکڑا اس کے سیڈ میں جو زیرو نو کا اکڑا ہے یہ ہم نے اٹھا لینا ہے ان دو اکڑوں میں سے فسٹ اور سیکنڈ میں اکڑا ابھی تک نہیں ٹوٹا ہے بہت ہی کمال کا فارمولا ہے بہت ہی میں نے محنت کر کے یہ آپ بھائیوں کے لئے خاص فارمولا نکالا ہے تو آپ نے لازمی سے ویڈیو کو لائک بھی کر لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں دس کا اکڑا تھا یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں اس کے سیڈ میں زیرو نو کا اکڑا یہ دو آکڑے اس میں بنتے ہیں اس کے ساتھ جو سینٹر بنتے ہیں وہ آپ بھائیوں کو میں بتاؤں کہ سینٹر کیسے نکالنا ہے لاسٹ والا جو نو کا فیگر ہے یہ ہم نے بہر نکال لینا ہے نو سے دو کم کرنے ہیں سات سات سے دو کم کرنے ہیں پانچ یہ تین اس کے ساتھ سینٹر بنتے ہیں نو سات پانچ تو یہاں پہ صرف چھے ٹنڈولے بن رہے تھے پہلا اس میں ٹنڈولا تھا دس نو کا ایک اس میں بن رہا تھا دس سات کا ایک اس میں دس پانچ کا ٹنڈولا بن رہا ہے اس کے بعد زیرو نو کی بات کر لیں تو زیرو نو نو کا ٹنڈولا بنتا ہے ایک اس میں زیرو نو سات کا ہے اور ایک اس میں زیرو نو پانچ کا ٹنڈولا بنتا ہے تو یہاں پہ اپنے پاس دو آکڑے تھے چھے ٹنڈولے تھے آگے جو فرسٹ میں فورکاسٹ آتا ہے وہ زیرو نو اٹھاون کا فورکاسٹ فرسٹ میں آتا ہے تو یہاں سے دو آکڑوں میں سے زیرو نو کا آکڑا فسٹ میں لگ جاتا ہے اور زیرو نو پانچ کا یہ ٹنڈولا ہے یہ چھے ٹنڈولوں میں سے پاس ہو جاتا ہے یہی طریقے کار ہے اس فارمولے کا بہت کمال کا یہ فارمولا میں نے آب بھائیوں کے لئے نکالا ہے کیونکہ اس میں خاص صرف دو ہی آکڑے ہوتے ہیں جہاں سے تین ڈرہ ہو گیا ابھی تک آکڑا نہیں چھوٹا ہے اور خاص بات اس میں یہ بھی ہے کہ دو ڈرہ ہو گئے صرف یہ فسٹ میں ہی فارمولا چل رہا ہے صرف ایک ڈرہ اس میں سیکنڈ میں آکڑا پاس ہوا ہے اور ٹنڈولا بھی ایک بار تو یہاں پہ دیکھیں زیرو نو اٹھاون اس کو ضرب ہم نے کر لینے چھاسٹھ چھتیس کوڈ ہے برابر اس کو پانچ کر لینے ہیں پھر آگے چل کے میں آپ کو فورکاسٹ والا فارمولا بھی دکھاؤں گا تو برابر اس کو پانچ کر لیتے ہیں ایک دو ایم سوری تھوڑی سی گلتی ہے جب زیرو لگ جاتا ہے تو برابر مطلب لاک نہیں ہوتا زیرو نو اٹھاون ضرب کر لینا ہے چھاسٹھ چھتیس کوڈ ہے برابر پانچ ایک دو تین چار اور پانچ پانچ برابر کرنے پہ پہلا آکڑا ترپن کا ہے اس کے سیڈ میں پینتیس کا آکڑا ہے تو یہاں پہ صرف دو آکڑے تھے پہلا ترپن کا آکڑا تھا اگلا آکڑا تھا اس میں پینتیس کا تو صرف یہ دو آکڑے تھے سینٹر نکالنے کے لیے یہ جو پہلا ایم سوری آخری یہاں پہ فگر ہے آٹ کا یہ ہم نے باہر نکال لینا ہے اس سے دو کم کرنے ہے چھے چھے سے دو کم کرنے ہے چار تو اس کے ساتھ یہ سینٹر بن رہے تھے آٹھ چھے چار تو یہاں پہ تنڈولے صرف چھے بنتے تھے پہلا اس میں تنڈولہ ترپن آٹ کا بنتا ہے اگلا اس میں تنڈولہ بنتا ہے ترپن چھے اس کے بعد ایک اس میں تنڈولہ بنتا ہے ترپن چار پہنتیس کے ساتھ بھی ایسے ہی پہنتیس آٹھ بھی بنتا ہے اور اس کے بعد اس میں پہنتیس چھے بھی بنتا ہے اور ایک اس میں جو تنڈولہ بنتا ہے وہ یہاں پہ پہ پہنتیس چار کا ہے تو یہاں پہ دو آکڑے تھے اور چھے تنڈولے اپنے پاس بن رہے تھے آگے جو آپ کو پتہ ہے فورکاست آتا ہے سیکنڈ میں وہ آتا ہے یہاں پہ 53-66 کا فورکاست سیکنڈ میں آتا ہے تو یہاں سے دو آکڑوں میں سے 53 کا آکڑا مطلب سیکنڈ میں لگ جاتا ہے اور 53-6 کا یہ ٹنڈولا ہے یہ 6 ٹنڈولوں میں سے سیکنڈ میں آ جاتا ہے اب خاص بات یہ ایک اور بھی میں آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ اب دیکھیں پہلا پہلا جو آکڑا ہے یہ 53 کا ہے اب اسی جگہ پہ فرسٹ میں 10 کا آکڑا پاس ہوا ہے تو دوڑ رہا ہو گئے اس جگہ سے سنگل آکڑا بھی چل رہا ہے اس پر آپ نے گوھر کر لینا ہے مطلب جو پہلا آکڑا ہوتا ہے یہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے پہلے دیکھیں دس کا آکڑا پھر زیرو نو کا تو زیرو نو کا آکڑا فرسٹ میں لگ گیا ہم نے یہ بھی اٹھا لیا اس کے بعد اب دیکھیں 53 کا آکڑا ہے یہ پہلے پہلے لیکن اب اس میں دس کا آکڑا سیدھے ہی یہی پہ موجود تھا تو گوھر سے دیکھئے گا دیکھیں انیس چھانیوے زیرب اس کو کر لینا ہے آگے فرسٹ میں یہی آتا ہے اس کو چھا سٹھ چھتیس کے ساتھ برابر پانچ کرنے ہیں ایک دو تین چار اور یہ پانچ ایم سوری شاید ہاں یہاں پہ اکیس کا آکڑا سیکنڈ میں بھی آتا ہے یہاں پہ دو آکڑے پاس ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ اپنے پاس دو آکڑے تھے پہلا آکڑا تھا اکیس کا جہاں پہ پہلے 53 تھا آپ دیکھیں وہاں پہ اکیس ہیں زیادہ تر اس سیڈ سے فرسٹ کا آکڑا لگتا ہے تو یہاں پہ دس کا آکڑا تھا یاد کر لیں یہاں پہ پہلے 0 9 تھا تو ہو سکتا ہے اس میں تھوڑی سی مطلب ڈیفیک ہو جائے کہ ایک طرف فرسٹ میں چل رہا ہے دوسری طرف سیکنڈ میں چل رہا ہے تو آگے چل کے آپ بہیوں کو سمجھاتا ہوں پہلے اس کو یہاں پہ ہم سینٹر نکالتے ہیں آخری فگر اس میں چار کا ہے چار سے دو کم کیے دو سے دو کم کیے تو اس میں یہ یہاں پہ چھے ٹنڈولے بنتے ہیں پہلا اس میں ٹنڈولا اکیس چار کا بنتا ہے اور دوسرا اس میں اکیس دو کا بنتا ہے ایک اس میں بنتا ہے اکیس زیرو اس کے بعد دس کے ساتھ اس میں مطلب سینٹر نہیں چلتا ہے کیونکہ دس چار بھی آتا ہے اور دس دو بھی آتا ہے اور دس زیرو بھی آتا ہے تو آگے آپ کو پتہ ہے دو فورکاسٹ آتے ہیں مطلب ایک فرسٹ میں لگ جاتا ہے دس تریاسی کا یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں دوسرا آتا ہے اکیس بیس تو اس میں دیکھیں سیکنڈ میں ٹنڈولا اکیس دو کا یہاں پہ پاس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بہت ہی اچھا فارمولہ ہے یہ دیکھیں اکیس یہاں پہ دو تو یہاں پہ فرسٹ میں ٹنڈولا نہیں چلا سیکنڈ میں چلا ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ دس کا جو آکڑا ہے یہ فرسٹ میں لگا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں اور یہ اکیس کا آکڑا جہاں پہ سنگل چل رہا تھا اب وہاں پہ اکیس کا آکڑا سیکنڈ میں لگا ہے اب بات کر لیں ہم اس کی تو دیکھیں اس طرف سے دوڑ رہا ہو گئے ہیں سیکنڈ میں آکڑا یہاں پہ چل رہا ہے تریپن اسی جگہ پہ پاس ہوا پھر اکیس بھی اسی جگہ پہ دیکھیں فرسٹ کے لئے مضبوط ہوتا ہے اور دوسری سیڈ سیکنڈ میں مضبوط ہوتا ہے بھگی ہو سکتا ہے فرسٹ اور سیکنڈ میں اکثر یہ روٹینیں چلی جا سکتے ہیں لیکن زیادہ جو چانسز ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں تو ابھی میں آپ کو آنے والے ڈراک کے لئے دکھاتا ہوں کہ اب دیکھتے ہیں اس میں خاص وہ کون سے دو مطلب آکڑے ہیں اور کون سے چھے ٹنڈولے بنتے ہیں پھر آگے جو فارمولا اپنا ہے سنگل فورکاسٹ والا وہ بھی آبھائیوں کو دکھاؤں گا تو بلکل گھوڑ سے دیکھئے گا آپ نے لازمی سے چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا ہے اور ویڈیو کو ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا تو ضرور کر لیں دیکھیں تین براہ ہو گئے چھے ٹنڈولوں میں سے ابھی تک اس فارمولے میں ٹنڈولا نہیں ٹوٹا ہے اور دو آکڑوں میں سے آکڑا بھی چل رہا ہے تو بہت کمال کا فارمولا ہے اور یہ محنت کر کے میں نے آبھائیوں کے لئے فارمولا نکالا ہے انشاءالا آگے بھی شاید بھائی آبھائیوں کے لئے محنت کرتا رہے گا تو دس تریاسی اس کو ضرب کر لیں چھاسٹھ چھتیس کے ساتھ برابر پانچ ایک دو تین چار اور یہ پانچ پانچ برابر کرنے پر اب اس میں پہلا جو آکڑا بنتا ہے اب وہ آکڑا اس میں اٹھانوے کا بنتا ہے اگلا جو آکڑا ہے وہ آٹھاسی کا آکڑا ہے اب اس میں صرف یہ دو آکڑے ہیں اس کے چانس سے زیادہ فسٹ میں ہیں اس کے چانس سے زیادہ سیکنڈ میں ہیں لیکن میرا مشہور ہے کہ آپ ان کو فسٹ اور سیکنڈ دونوں طرف اچھا پلے کر سکتے ہیں اگر نصیب میں ہوگا تو ان دو آکڑوں میں سے فسٹ ہیں سیکنڈ میں آکڑا لگ سکتا ہے سینٹر نکالنے کے لئے آخری فگر اس میں چار کا ہے چار سے دو کم کیے دو دو سے دو کم کیے زیرو تو اب اس کے ساتھ یہی سینٹر بنتے ہیں دو چار زیرو تو اس میں یہ تنڈولے بنتے ہیں پہلا اس میں تنڈولا یہاں پہ بنتا ہے اٹھانوے چار اگلا اس میں یہاں پہ تنڈولا بنتا ہے اٹھانوے دو اگلا اس میں یہاں پہ تنڈولا بنتا ہے اٹھانوے زیرو اس کے بعد اٹھاسی کے ساتھ بھی ایسے ہی اٹھاسی چار کا ایم سوری اٹھاسی ہم نے لکھنا ہے تو اٹھاسی چار کا تنڈولا ہے اور ایک اس میں یہاں پہ 88 دو کا ٹنڈولہ ہے اور اس کے بعد ایک اس میں بنتا ہے 88 زیرو تو اب دیکھیں اس میں چھے ٹنڈولے ہیں آپ ان کو فرسٹ اور سیکنڈ پلے کر سکتے ہیں کیونکہ ٹنڈولہ فرسٹ اور سیکنڈ دونوں طرف چل رہے ہیں صرف ایک بار فرسٹ میں ٹنڈولہ 0 نو پانچ کا پاس ہوا پھر دو مرتبہ سیکنڈ میں لیکن اب یہ فرسٹ اور سیکنڈ میں ٹنڈولے آ سکتے ہیں صرف چھے ٹنڈولے ہیں اور دو آکڑے ہیں اپنے لازمی سے ویڈیو کو لائک بھی کر لینا ہے شاید بھئی کی چھوٹی سی گزارش ہے دیکھیں انیس چھانے وے ضرب کر لینا ہے ہم نے اس کا کوڈ ہے یہاں پہ چوون تیس تیس برابر ایک کرنا ہے ایک برابر کرنے پہ پہلے ہی پہلے آپ دیکھیں گے دس تریاسی سیدھے فرسٹ میں فورکاز دس تریاسی کا پاس ہو جاتا ہے بہت ہی کمال کا فارمولہ یہ ایک ڈرا فارمولہ پاس ہے اگر دوسرے یہاں ڈرا پہ مطلب کہ یہ فارمولہ پاس ہو جاتا ہے تو کون سا اس میں سنگل فورکاز نکل رہا ہے آنے والے ڈرا کے لیے بونڈ دوستوں کے لیے وہ آپ بھئیوں کو بتا دیتا ہوں دیکھیں دس تریاسی ضرب کر لینا ہے چوون تیس تیس کوڈ ہے برابر اس کو ایک ہی کرنا ہے ایک برابر کرنے پہ اب وہاں پہ جو فورکازٹ ہے وہ ہے یہاں پہ اٹھاون اکاسی کا سنگل فورکازٹ ہے آپ اس کو فرسٹ اور سیکنڈ پلے کر سکتے ہیں اور اس کا جو ٹرنرولہ بنتا ہے وہ یہاں پہ اٹھاون آٹھ کا ٹرنرولہ ہے اس کو فرسٹ اور سیکنڈ آپ زیادہ پلے کر سکتے ہیں اور اس میں جو آکڑا بنتا ہے وہ سنگل اس میں آکڑا اٹھاون کا ہے اس کو مت بھولئے گا کیونکہ زیادہ تر اپنے آکڑے جو سنگل فورکازٹ والے ہوتے ہیں اکثر ان میں سے سنگل آکڑا آ جاتا ہے پہلے بھی ایسے ہی پاس اس میں جو اگر آپ یہ چار تین سینٹر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس میں اٹھاون چار بنتا ہے اور ایک اس میں بنتا ہے اٹھاون دو اور ایک اس میں بنتا ہے اٹھاون زیرو ان کو مت بھولئے گا کیونکہ ہو سکتا ہے یہ سینٹر آ جائیں تو ایک اس میں ٹنڈولا بنتا ہے اٹھاون آٹھ کا تو یہ ٹنڈولے بھی چار اپسیٹ میں ہیں اس کو آپ لے کر سکتے ہیں مطلب یہ جو ایک اٹھانوے ام سوری اٹھا ون آٹھ کا ٹنڈولا یہ بہت مضبوط ہے یہ تین اپسیٹ میں ان کو بھی آپ پلے کر سکتے ہیں کیونکہ اپنے پاس کلوز یہاں دونوں طرف آٹھ کا آ رہا ہے ہو سکتا ہے یہ اٹھاسی ہے اور اٹھانوے ہے ہو سکتا ہے اٹھا ون ہو جائے تو ان کو آپ پلے کر سکتے ہیں اگر شاید بھائی کہ یہ آج کا فارمولا بھائیوں کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو ضرور آپ نے لائک کر لینا ہے اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں بہت شکریہ اللہ حافظ